اس ریسپی کو آپ گھر پر بہت سانے سے بنا سکتے ہیں کیول تین چیزوں سے بنا کر آپ چاہے تو دیوالی پر یا پھر کبھی بھی بنا کر انجوائی کریں گیس کو سلو رکھا ہے یہاں پہ میں نے کڑھائی میں ایک کپ بھر کے دیسی گھی ڈال دیا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آس کی ویڈیو گھی جیسے ہی میلٹ ہوا اسی کپ سے میں نے ایک کپ چھان کر بیسن ڈال دیا ہے اب اس میں جتنا ہم نے بیسن لیا ہے اتنا ہی ہمیں میدہ لینا ہے یہ دونوں ہی چیزیں ہلوائی استعمال کرتے ہیں جب بھی وہ اس ریسپی کو بناتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہاں پہ بیسن اور میدہ دونوں کا استعمال کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے مکس کر لیا ہے بیسن اور میدہ گھی میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے کنٹینیو چمس چلاتے ہوئے ہمیں میدہ کو دس سے پندرہ منٹ تک بھوننا ہے تو آپ کو اسے ایک دم سلو گیس پہ پیشنس رکھ کے بھوننا ہے تب ہی اگر آپ اس ریسپی کو بناتے ہیں ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور میدہ ساتھی بیسن اچھے سے بھون کے تیار ہوتا ہے دیکھیں جب بیسن بھوننے لگتا ہے اس کا تھوڑا سا کلر لائٹ ہونے لگتا ہے اور یہ گھی بھی چھوڑنے لگتا ہے لیکن ابھی تک پورے طریقے سے بیسن نہیں بھوننا ہے تو واپس سے دو تین منٹ تک اسے اور چلائیں گے اور اسی طریقے سے چلاتے ہوئے دیکھیں اب بیسن کا کلر پورے طریقے سے چینج ہو گیا اس نے گھی چھوڑ دیا ہے بیسن دیکھیں کتنا پتلہ ہو گیا ہے اب آدھا منٹ اس کو اور بھون لیں گی آدھا منٹ بھوننے کے بعد گیس کو بند کر دیں گی اور ایک منٹ تک اسے ایسی چلائیں گے کیونکہ کڑھائی گرم ہے اب اسے ہم اتار کر سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی چاشنی بنا کے تیار کریں گی کڑھائی میں دو کپ بھر کے چینی ڈال دیں گے جس کپ سے میں نے بیسن اور میدہ لیا ہے وہی دو کپ چینی لی ہے آدھا کپ پانے ڈالیں گے زیادہ پانے نہیں ڈالنا ہے میتھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں چینی کی تھوڑی ماطرہ کم کر سکتے ہیں کنٹینیو ہائی فلیم پر سے پان سے سات منٹ تک چلاتے ہوئے بنائیں گے اب اس میں ایک لیمن کا چھلکہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک سے دو پینچس میں ہم نمک ڈال دیں گے اچھے سے واپس سے ملائیں گے اور اس کا ڈارک سا کلر آنے تک ہمیں اسی کنٹینیو چلاتے رہنا ہے چینی کا دیکھی کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو گیا یعنی چاشنی ہماری بنی ہے کہ نہیں اس سے دیکھنے کیلئے ہلکا سا ہم چاشنی میں ڈپ کریں گے آپ چمچ لے لیں یا پھر نائف لے لیں اس طریقے سے جب ہلکا سا تھنڈا ہو جائے آپ چیک کریں گے تو اس میں کافی سارے تار بننا شروع ہو جائیں گے یعنی پانچ سے ساتھ جب تار بننا شروع ہو جائیں تو آدھا منٹ اور پکانے کے بعد ہماری چاشنی تیار ہے پلیٹ کو میں نے دیسی گی سے گریس کر کے ساری چاشنی کو اس میں ڈال لیا ہے چمچ سے دھیرے دھیرے مکس کرتے جائیں گے تاکہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے پورے طریقے سے تھنڈا نہیں کرنا ہے جب ہلکی تھنڈی ہو جائے تو آپ سپیچولا سے سارے چاشنی کو نکالنے کے بعد جو ہمارا بیسن ہے اس میں ڈال دیں بیسن بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو اب آپ فاغ لے لیں یا پھر ہاتھوں سے بھی اس طریقے سے کھینچ کھینچ کرنا آپ کو اس کے دھاگے نکال لیں یعنی جب آپ کو لگے کہ اس کے دیشیں نکل رہے ہیں بیسن کو چاشنی مچھے سے مکس کرتے جانا ہے اور اس کو کھینچتے جانا ہے اپنے فاغ سے اسی طریقے سے اس میں دھاگے آنے شروع ہو جائیں گے تب ہی یہ آپ کی سون پپڑی اچھے سے بن پائے گی تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے اور یہ پروسس آپ کو فاسٹ کرنا ہے فاغ سے کریں گے تو اچھے سے آپ اس کے دھاگے نکال پائیں گے جب لگے کہ اس کے کافی سارے دھاگے آ گئے ہیں پھر آپ اس کو جمالیں جمانے کیلئے آپ یہاں پہ بٹر پیپر لے لیں یا کوئی تھالی پلیٹ میں دیسیگی لگا لیں اچھے سے سیٹ کر دیں پھر بادام یا پھر پستہ سے اسے سجا کے تھوڑا سا سپیچولا سے دبا دیں اور پھر ایک گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں یہ فریج کے بینا بھی اچھے سے جم کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ جو ہماری سون پپڑی ہے وہ جم کے تیار ہے اب اپنے پسند کے حساب سے آپ اس کے سارے پیس کٹ لیں آپ اس طریقے سے کبھی بھی کسی بھی تیوہار پر بنائیں دیوالی پر بنائیں یا کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور اس فریج میں رکھ کے آپ اسے پندرہ سے بیس دنوں تک انجوائے کر سکتے ہیں کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ یہ برفی بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں